حارون صاحب کو میرے خیال میں اس کی جو terms and condition کا آپ کا مطالبہ ہے جائز ہے اس کی وضاحت floor of the house و prime minister کر سکتے ہیں لیکن پروگرام میں حارون صاحب وضاحت کر سکتے ہیں بتائیے کیا کوئی بہت contingent conditionalities ہے نہیں جس میں کوئی conditionalities نہیں ہے جیسے کہ وزیراعظم نے کہا دو facilities ہیں آپ نے اپنے introduction میں بھی بولا ہے ایک تو ہے کہ وہ ملک جو ہیں ان کے جو wealth funds ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں investments کرتے ہیں نا deposit رکھتے ہیں تو اس کو ہم placement کہتے ہیں وہ تو ایک سال کے لیے تین ارب ڈالر وہ پاکستان کے مرکزی بینک کے ساتھ ایک place کر دیں گے جس کا interest جو ہے market سے کم ہوگا جو ہم ابھی لے رہے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے کہ ہمیں جو سود دینا ہوگا وہ کم ہوگا اور اس سے ہمارا reserve بن جائے گا جو price is چلدہ اس کا ہمارا reserve بنے گا ایک تو اس پہ global market میں confidence آئے گا یہاں پر pressure ڈالر پہ کم ہو جائے گا کہ آپ کے پاس ڈالر سائے گا جو تیل کا ادھار ہے وہ تو پہلے بھی جو ہم نے کیا ہے کہ جو ہم نے ان کو یہ ہمیں cash flow کی ایک space ملتی ہے کہ جو آپ نے ہرما payment کرنی ہوتی ہے یا quarterly کرنی ہوتی ہے اس کو آپ accumulate کرتے رہتے ہیں یا اس کو roll over کر دیتے ہیں ایک سال کے بعد یا آپ اس کی depending upon کہ کیا آپ نے کس دینیہ دے لیتے ہیں لیکن جو ابھی وسیم صاحب نے بات کی وہ آپ کی جو ادھار والا تیل ہے اس کے ساتھ اگر جوڑ لیں تو اگر آپ repay کرنے کے اپنی capacity نہیں بڑھائیں گے تو ایک سال کے بعد یہ facility کا پیسہ ادا کرنے کے لیے ہم کہیں اور جانا پڑے گا جی اس پہ میں comment کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر پاکستان جو تیس سال سے ایک cycle میں ہر چاند پانچ سال کے بعد آتا ہے اس کے لیے structure of economy میں تین چار تبدیلیاں کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہر سیاسی جماعت کو اور private sector کو on board آنا پڑے گا وہ آپ کو لانا پڑے گا آپ حکومت ہے آپ انہیں invite کریں اور یہ انشاءاللہ ایک دو ہفتے کے اندر اسد عمر صاحب اور team جو ہے وہ table پہ رکھیں گے بس انہ اب ہمیں کچھ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے tax to GDP کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے اس کے لیے tax reform کرنی پڑتی ہے آپ کو reform کرنی پڑتی ہے آپ نے finance bill کے اندر تو کچھ ڈالا نہیں ہے widening کرنی پڑتی ہے similarly foreign exchange کے لیے یہ جو remittance ہے دوسری چیزیں ہیں یہ جس کو ہم کہتے ہیں external shocks پر dependent ہوتی ہیں جو real sector میں competitiveness بڑھا کے export کرنی ہے اگلا فیز ہماری حکومت کا یہ ہے کہ آپ export کی access لیجیے جو friendly countries ہیں وہ چیزیں تو خریدتے ہیں نا جی تو اگر ہماری competitive چیزیں ہیں اگر چین خریدنا شروع کر دے گلف خریدنا شروع کر دے اور اگر 10 billion dollar کی export بڑھتی ہے تو وہ permanent solution ہے اچھا let me ask a question I'm sorry at the cost of یہ میں نے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ as to اتنی زیادہ companies آئیں worldwide جو ہیں investors آئے وہاں پہ اور ابھی بتا بھی رہے ہیں it was a big conference so we would like to know ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کونسی کونسی companies ہیں جو زیادہ interest show کر رہی ہیں پاکستان میں invest کرنے میں would you like to name it میں ابھی نام لے دیتا ہوں کہ ایک تو سب سے بڑی oil company Aramco جو ہے جو سعودی عرب کی ہے وہ خطے میں invest کر رہی ہے جو ان کا ویجن ہے 2030 کے تحت وہ ہندوستان میں بھی کر رہی ہے باقی مبالک پہ بھی تو پاکستان میں refinery تو Aramco ہمارے پی ایس سو کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرے گی اسی طرح ایکوا پاور جو ان کی ایک انرجی کی کمپنی ہے جو ٹونیزیا میں ساٹھ فیصد investment کر چکی ہے جورڈن کی پچاس فیصد پاور وہ چلا رہے ہیں UAE کی بائیس فیصد ان کا investment ہے تو وہ پاکستان میں پاور سیکٹر میں آنا چاہ رہے ہیں اسی طرح میں الفتین گروپ کو ملاؤں آپ نے سنا ہوگا وہ یہاں گاڑیوں میں بھی invest کرنا چاہ رہے ہیں ہائپر سٹار اور اس میں جو ہمارے الفتین UAE کا جی UAE کا گروپ ہے وہ بہت کیل ہے وہ expand کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح پانچ چھے نام اس وقت concrete transactions ہیں جس کے اوپر میں as board of investment ان کے ساتھ negotiate کر رہا ہوں it is not the intent انہوں نے homework کیا ہوا ہے ہمیں انہوں نے intent دے دیا اب ہمارا کام ہے کہ ان کو facilitate کریں